جہند نمسکار میرے سیر سینیوں لارڈلوڈ لارڈلیوں سواگت آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ ہو کے دو دوستو آج کا ویڈیو اسپیسیلی ان بچوں کے لیے جو ایسے سی جیڈی کے فیجیکل میں کوالیفائی ہو چکے ہیں جو بھی بچے ایسے جیڈی فیجیکل کی لسٹ میں جن بچوں کا نام آیا ہے دو جار بائیس میں یہ ویڈیو ان بچوں کے لیے آپ سب کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ایمپورمیشن ہے لارڈلو اس ویڈیو کا آپ ضرور دیکھنا یہ آپ کے فائدے کے لیے آپ کے جیون کے لیے دیان رکھنا بہت سارے بچے یا ایسے ایبیارتی مجھے بات میں بہت ملتے ہیں بات میں روگے پستہ ہوگی اس سے اچھا ہے کہ یہ ویڈیو آپ سے دو سے تین منٹ میں کمپلیٹ کرنے والا دیان سے سن لیجئے سب سے پہلے تو آپ کا جیسے کیوشن رہتا ہے کہ سر میڈیکل کے لیے کتنا گنا پاس کریں گے تو میڈیکل کے لیے جو لارڈلو پاس کیا جائے گا نا وہ ہوگا تین گنا ٹھیک ہے تین گنا پاس ہوتا ہے میڈیکل کے لیے کتنا گنا تین گنا دوسرا کہ میڈیکل کب ہوگا تو میڈیکل آپ کا ہو سکتا ہے لارڈلو جون اور جولائی کے مہینے میں کیونکہ اپریل اور مہین یعنی مہین میں آپ کی رننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو جون اینڈ سے یا جولائی فرٹ سے آپ کے میڈیکل شروع ہو جائیں گے اب یہاں پر جہاں رکھنے والی بات یہ ہے جو بچے ایسے جیڈی کا پہلی وار پیپر دے رہے ہیں یا پہلی وار کوالیفائی ان کو بتا دوں کہ ایسے جیڈی میں جو ابھی نیم ہے پر جن ٹائم میں یا پشلی بھرتی میں جو نیم تھا ایسے جیڈی میں میڈیکل میں ری میڈیکل کے لیے ٹائم نہیں دیتا ہے یعنی آج آپ کو پوئنٹ دیا سام کو ہی واپس وہ پوئنٹ چیک ہو جاتا ہے آپ کو موقع ہی نہیں ملتا کسی چیز کو تیار کرانے کا تو جن بھی بچوں کے نمبر اچھے جیسے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کے یہاں کی فیجیکل کٹوپ کتنی گئی ہے آپ سب کو پتا ہے تو اس حساب سے آپ انموان لگا سکتے ہو کہ آپ کے یہاں کی فیجیکل کٹوپ کتنی گئی ہے تو فائنل کٹوپ کہاں تک جا سکتی ہے میڈیگلی کٹوپ کہاں تک جا سکتی ہے سب سے پہلے آپ میڈیگلی کٹوپ کا انموان لگا ہے کہ دو تین نمبر اور اوپر جا سکتی ہے اگر آپ کے اچھے نمبر ہے تو آپ کو پہلے سے ہی پری میڈیگل کرا لینا چاہیے ہم پری میڈیگل کا جب بیس لونج میں نے اسپیسلی اسی لیے کیا لادلوں کہ آپ پہلے سے میڈیگل کرا لے اس کے فائدے یہ ہیں کہ جیسے کوئی بھی آپ کے مان لیجے پوئنٹ ہے آنکھ میں، ناکھ میں، کان میں، گلے میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی سمجھے ہے تو پری میڈیگل کا فائدہ ہے جیسے اگر آپ بچے آتے ہو میڈیگل کے لیے تو ایک تو آپ کے کیا جو سمجھے ہے وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں یہ پروبلم ہے اس کو آپ یہاں سے ٹھیک کرا لیجی آپ کو اس کا اچھی سمادان دے دیتے ہیں دوسرا کہ آپ کے کچھ زیادہ ہی ایسی ایسو ہے کہ آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ سیلیکشن نہیں ہوگا تو آپ دوسرے سیکٹر کی تیاری کر سکتے ہیں یا آپ پھٹ ہے تو آپ نشت ہو سکتے ہو کہ ہاں میں پھٹ ہوں میرے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اسی لیے پری میڈیگل پہلے سے کرا لینا چاہیے لڑ لو پری میڈیگل کا بیچ جیسے ہی آپ کا فیجیکل ہوتا اس کے بعد میں بھی آپ آ سکتے ہیں پہلے بھی آ سکتے ہیں پری میڈیگل کے لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ پری میڈیگل کے لیے فیجیکل دیکھے کوالیفائی کر کے اور پھر آئے تاکہ آپ کو یہ سکنا رہے کہ میں فیجیکل میں ہی نہ رہے جاؤں پری میڈیگل کرانا بہت ضروری ہے آپ سبھی کے لیے اسی لیے ہم نے بیس لونج کیا پری میڈیگل کا آپ کا ہنڈیڈ پرسنٹ پورا کا پورا جو میڈیگل ایسے جی ڈی میں ہوتا ہے ٹوٹل جانت سے سبھی پرکار کا آپ کا اوپر کی بوڈی چیک ہر ایک پارٹ کا پورا میڈیگل ہو جاتا ہے تو آپ نشیت ہو جاتے ہوگی کیا تو آپ میں کمی ہے اور کیا فائدہ ہے اگر آپ فٹ ہے تو فٹ ہے فٹ سمجھ گئے بات کو تو یہ کرانا بہت ضروری ہے کیونکہ میڈیگل جب آپ کا ہوگا آپ کو ٹوٹی فور س آورز کا سمیہ ہی نہیں ملے گا یعنی چوبیس گھنٹے کا سمیہ ہی نہیں ملے گا تو آپ میڈیگل میں پھر واپس آپ فیل ہی ہوں گے اس میں کوئی سندے نہیں ہے پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے جو بچے پچھلی بار سیلیکٹ ہو کے گئے ہیں اگر آپ کی فیملی میں کوئی ہے تو آپ ان سے اسیس کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں یا جو بچے میڈیگل میں فیل ہوئے ہیں تو ان سے بھی یہ بات آپ پتہ کر سکتے ہیں ایسی استطی بن جاتی ہے پھر انتیم سمیہ میں اس کا پورا دھان رکھیں ایڈمیٹ کارڈ جو جون یا جولائی میں آپ کا میڈیگل شروع ہو سکتا جون انتی میں اور جولائی پھرسٹ میں اسی دوران آپ کا میڈیگل ہوگا لڑ لو ٹھیک ہے ٹین گونہ پاس کیے جائیں گے یہ بھی دھیان رکھنا لگ بک ابھی جو فیجیکل کوالیفائی انگیے ان میں سے ٹھیک ہے ٹین گونہ اس میں پاس کیے جائیں گے اب آپ کے جو فیجیکل کے ڈیٹرے پہ آگئی ہے آنے والی ہے تو اسی حساب سے فیجیکل کوالیفائی کریے پھر بعد میں آپ میڈیگل کرا سکتے ہیں تاکہ آپ ایک نیشی توسکے کہ آپ کا سیلیکشن کئی میڈیگل کے وجہ سے نہ رہے جائیں ٹھیک ہے لڑ لو جائے ہند جائے بھارت اور ہاں نیچے دیئے گئے نمبر ابھی سے نوٹ کر لینا فیجیکل کرتے ہیں کول کر کے پوری جانکاری لے لینا لڑ لو جائے ہند جائے بھارت